حضرت حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا آزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی باتیں نہیں کرنی تھے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتا مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حضافہ بن یمان کو دیتے جب کوئی مشکوک آدمی مار جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت حضافہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیں فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے کا دستک ہوئی میں خبرات کے اُٹھا اتنی راب کو کون آیا اتنے قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا امیر المومنین کی فضیعت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چار پائی پہ بٹھایا میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے نہ مجھے ساتھ بٹھا لیا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وادو کا فکا ہے کہا حضور جانتا ہوں کچھ لوگتایا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا حضور اضافہ بن یمان کہتا ہم پریشان ہو گیا تریسٹھ میں چل رہا ہے داڑھی سفید ہو گئی ہے البک گیا خود فریدہ سکتے آ داڑھی آگئی دور اگہ نیڑے آگئے پچھا رہ گئی دور اپنا اب کبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضور امر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلاؤں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں اور اضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں